بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہِ تبوک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا آخری مارکہ تھا جس میں آپ نے بنفسِ نفیس شرکت فرمائی اکثر مواقعوں پر حضور جنگی حکمتِ عملیوں اور مسلحتوں کے پیش نظر کئی غزوات پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم عام لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے تھے لیکن غزوہِ تبوک ایسا پہلا موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا حتیٰ کہ نو مسلموں کے لیے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا جب جہاد کے لیے لشکرِ اسلام کی تیاری کا اعلان عام ہوا ان دنوں جزیرہ نمائے عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا مازتِ آفتاب کا یہ عالم تھا کہ ہر زی روح کو سائے کی تلاش تھی اس سے قبل کافی عرصے سے کہت سالی کے باعث مسلمان انتہائی اسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے بار برداری اور سواری کے جانوروں کی شدید قلت تھی سفر بھی طویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا دوسری طرف اسلام دشمن منافقین بھی اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے لشکرِ اسلام میں وسوسے اور پوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس عالم میں جہاد کا اعلان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج تھا مگر صحابہ اکرام جو اپنے محبوب کی عطاعت و اتباع میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار تھے وہ کب ان سازشوں کو خاطر میں لاتے انہوں نے کسی مسلحت اور اندیشہ دور و دراز کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے آقا و مولا کی آواز پر لبے کہتے ہوئے ان کی قیادت میں سر پر کفن باندے سبوک کا طویل سفر شروع کر دیا لیکن تین مخلص صحابہ محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان میں ایک حضرت قاب بن مالک دوسرے حضرت مرارہ بن ربی اور تیسرے حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہما تھے حضرت حلال بن امیہ کا شمار صاحب سروت لوگوں میں ہوتا تھا ان کا خیال تھا کہ سواری کے لیے ایک اونٹ خریدوں گا اور حضور کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤں گا حضرت مرارہ بن ربی کا بھی یہی ارادہ تھا وہ بھی اونٹ خرید کر لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے دونوں حضرات اسی ششو پنج میں تھے کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں لیکن دن گزرتے گئے اور یہ دونوں گھر سے بھی نہ نکل سکے جب زیادہ دن گزر گئے تو یہ سوچ غالب آگئی کہ اب روانگی کا کیا فائدہ اب تو غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے اب صورتحال یہ تھی کہ یہ جب گھر سے باہر نکلتے تو مدینہ میں انہیں سوائے ضعیفوں اور منافقین کے کوئی نظر نہ آتا یہی صورتحال حضرت قاب بن مالک کے ساتھ بھی تھی آپ فرماتے ہیں جب تبوک سے حضور کی واپسی کی خبر ملی تو ندامت و شرمندگی کے مارے ہمارا یہ حال تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو اب کیا مو دکھائیں گے اسی کشم کشمے ہم کبھی اپنے اہل خانہ سے مشورہ طلب کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کبھی ذہن میں یہ خیال ابرتا کہ اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے لیکن پھر ہم میں سے ہر ایک نے یہی فیصلہ کیا نتائج خواہ کچھ بھی ہوں ہم حضور کو صرف سچ ہی بتائیں گے پھر جب حضور غزوہ تبوغ سے واپس شریف لے آئے تو پیچھے رہ جانے والے قریباً اسی پچاسی لوگ اکٹھے ہو گئے ان میں سے ہر کوئی قسمیں اٹھاتا اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتا حضرت کعب فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے مانا خیز تبسم فرمایا جس سے ناغواری اور ناراضگی جھلک رہی تھی سید المرسلین نے پوچھا اے کعب تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار سے ہوتا تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر چھوٹ جاتا لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے لہٰذا سچ سچ بیان کروں گا اکا سچی بات یہ ہے کہ میں اسودہ حال تھا کوئی عذر اور بہانہ نہیں بس غفلت کا شکار ہو گیا حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا اس لیے اب انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے آپ فرماتے ہیں میں محفل سے اٹھا تو بنی مسلمہ کے چند آدمی اٹھ کر میرے ساتھ باہر آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے لیکن میں نے سوچا کہ واپس جا کر اپنا بیان بدل دوں مگر اسی اصنا میں مجھے حضرت ماز بن سحیل اور حضرت ابو کی تعدہ نظر آئے انہوں نے میری حمد بنائی کہ سچ پر قائم رہو اللہ تمہارے لیے کشادگی کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دے گا اسی طرح حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن الربی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا دوستو یہ تینوں مخلصین کڑی آزمائش میں ڈالے گئے یہاں تک کہ حضور نے ان کے سوشل بائی کارٹ کا حکم صادر فرما دیا اب تو نوبت یہاں تک ہاں پہنچی کہ لوگوں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی حضرت کعب فرماتے ہیں سوشل بائی کارٹ کے نتیجے میں لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے دوسرے دو ساتھی تو شرم کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلتے مگر میں حمد کر کے بازار جاتا مسجد میں نماز پڑھتا لوگوں کو سلام کہتا لیکن کوئی جواب نہ دیتا حضور کو سلام کرتا تو وہ بھی مو پھیر لیتے جب میں نماز میں ہوتا تھے حضور مجھے دیکھتے لیکن جب میں آقا کی طرف دیکھتا تو آپ اعراض فرماتے ایک دن میں اپنے چچہ ذات اور بچپن کے دوست ابو کتادہ کی دیوار پر چڑھ کر بڑے رنج اور کرب سے کہنے لگا تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو میں منافق نہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں نے یہ جملہ تین بار دہر آیا مگر ابو کتادہ نے فقط اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ جواب سن کر میری آنکھوں سے بے ساخت آنسو رما ہو گئے اور میں بوجل دل کے ساتھ واپس لوٹایا دوستو یہ تینوں صحابہ سبر و استقلال کے ساتھ اس کڑی آزمائش پر کھڑے رہے لیکن زبان سے افتک نہ کی جب اس سوشل بائی کارٹ کے پہاڑ جیسے چالیس دن گزر گئے تو بارگاہ نبوی سے ایک اور قیامت خیز حکم صادر ہوا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی علیدہ ہو جاؤ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا جذباتی سطح پر ایک توفان کھڑا ہو سکتا تھا لیکن قربان جائیں ایک لمحہ توقف کیے بغیر حضرت قاب نے سر تسلیم خم کر دیا بلکہ پوچھتے ہیں کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں بتایا گیا نہیں طلاق نہیں بلکہ صرف وقتی طور پر علیدگی اختیار کرنی ہے یہ حکم ملتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بیج دیا ادھر حضرت حلال بن عمیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا ان کی بیوی حضور کی بارگاہے بے قس پناہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ حلال بڑی عمر کے ہیں رو رو کر حلقان ہوئے جا رہے ہیں جب سے سوشل بائی کارٹ کا حکم ہوا ہے پرتے غم سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے بسا اوقات چند لکمیں لے لیتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں ساری ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں ڈر ہے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں یا رسول اللہ کوئی خادم بھی نہیں کہ ان کی خدمت کر سکے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حسب سابق خدمت بجا لاتی رہوں قطب و سیر و احادیث میں ہے حضرت قاب کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کو اپنے پاسٹ ہرانے کی اجازت لے لے مگر آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے نہ جانے حضور کیا جواب ارشاد فرمائیں میں یہ سوال کرنے کی جررت نہیں رکھتا کسی کشم کشمے پچاس دن گزر گئے ان صبر آزماء لمحات میں حضرت قاب بن مالک پر ایک اور ایسی مصیبت اور آزمائش آنٹ پڑی کہ جس نے ان کے دن کے سکون اور رات کے آرام کو غارت کر دیا آپ فرماتے ہیں میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شامی کسان جو مدینہ میں غلہ فروغ کرنے آتا تھا وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے اسے اشارے سے میرا پتہ دیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا یہ خطاب کے لیے شاہ غصان نے دیا ہے قط میں یہ لکھا تھا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تیرا نبی تجھ پر ناراض ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زلط اور رسوائی اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا مدینہ چھوڑو اور ہمارے پاس چلے آؤ ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے حضرت قاب فرماتے ہیں یہ شاہی مکتوب پڑنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا یہ پہلے سے بھی کڑی آزمائش ہے افسوس کہ میرے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشرک بادشاہ بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگا ہے میں نے وہ قتلیا اور فوراں پھاڑ کر تنور میں پھینک دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا دوستو ان مخلص صحابہ اکرام پہ آزمائش کا مرحلہ پچاس دنوں کے بعد مکمل ہوا اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا اعلان بزریہ وحی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور تمام صحابہ اکرام انہیں مبارک بات دینے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ ہر کڑے امتحان میں سرخ روح ہو کر نکلے ہیں بس قرآن مقدس سورہ توبہ میں حکم نازل ہوا یعنی اور ان تین شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود پشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانے بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجیز اس کی طرف رجوع کے تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے دوستو بے شک یہ اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ و رجوع پر اس قدر نظر رحمت فرماتا ہے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام کے جیسا پختہ ایمان اور کامل یقین آتا فرمائے آمین